بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوب باللہ من سنور انفسینا ومن سیدی آتی اعمالنا ومن يہدی اللہ فلا مدللہ ومن يہدی اللہ فلا آتی لہ ونسحد ان لا الہ ان اللہ وحدا وحده وحده لا شریک لہ ونسحد ان سیدینا ومولانا وحادینا حادینا وموسزنا محمدن عبد ورسول اما بعد بلن احسن العديث محمدن عبد ورسول 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 حمد و صلی اللہ علیہ وسلم محسنِ اعداء یعنی دشمنوں کی محسن امامِ عاظم بغمبرِ عاظم اور پوری کائنات قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں مخترم ساتھیوں مزرگوں اور میرے قابلِ صلی اللہ علیہ وسلم ماء و معززات مہلو عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارے پار اندر دعا ہے کہ اللہ اپنے رضا خطبہِ جمعہ تل مبارک اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام اللہ سونا خبور و معزز فرمائے میرا بیان کرنا جناب دار تسلسل نال سیف لیانا سماد ورمانا اللہ سونا ساڑی نجار جذریہ بنائے پیارے بھائیوں بہت جمعہ در تنہیز وغیرہ وقت نہیں ادا خطبت بہت اگر شروع جانتی ہے جس طرح کے مزشتہ جمعہ اسی اللہ دی توفیق نال پردے کی اہمیت دے بارے دے اندر بیان گیتا اور چل دیا چل دیا او دے اندر حضرت سوائے بلے سرات و سلام بیٹیاں دا حیاء نال چلنا باپ پردہ چلنا حیاء دی چال چلنا او بیان ہوئے آکھے او تو زیر بنے آکھے اگرہ خطبہ تیاری کر کے میند کر کے شرمو حیاء دے نوان نال ہی بیان پیتا جائے شرمو حیاء سبحان اللہ اسی دنگ رہ داؤ گے کہ قرآن و حدیث سن سے اتنے زیادہ مسائل شرمو حیاء امان آکھے گیا شرمو حیاء روح دین اللہ حدیثہ سمات فرماؤ گے قرآن دیا حیطہ سنوگے حیطہ سنونا سانو بھی قرآن سنوے مطابق عمل کرنے بھی توفیق تا فرمائے اللہ پیارے بھائیو اللہ کریم نے اشارت فرمایا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ سلام دیا بیٹیا دیا بکریا نکانی پیانے دیبار درخط لیچے جا کے پناہ لیندے درخط سائے دی لیچے اور اپنے اللہ مکہ دی 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 اینی کیا کہنا ویڈیو میں تو آڈیا بکریا پانی پھلایا تو میں قید نہ دکھا ببول درخط اون دی چبانے دی لکریا ارمی حسی دی دی آنے باڑی علاقے آنے اور اوز درخط چبا چبا کے اللہ اکبر اس طرح گزارا کیتا اتنے دنہ 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 ایک لمحے واسط باہ کیتا سبر اللہ دی نبی دی اندر بلکل بلکل کھے خرائے اید باب جو دے لی کر دے کہ نہیں روٹی دے نہیں نہیں درخط دے نیچے جا کی دیکھ کے دے کر اللہ اکبر اللہ اللہ فقآل ربی نمان سلطا ربی لیمار سفت اللی لابن خیر فقیر اللہ میں لعچار فقیر اللہ غنیت آتا ہے روڑیاں دلوالا کا تکوے اللہ میں فقیر تیرے روڑا اللہ تیرے دروازوں ساگتی ملدائے اللہ قرم آیا میرے قدیم پر ممن دوٹے روڑی ممن دروی دیتی کار والی دے دے دیتے اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بچیاں نے درسیا بابا بڑائی پچھرے جو میں تشارہ ہویا گیا نہیں ہو سگیا ہنی وقت پھوڑا رہا جانبا کسی میں ترچی دٹا جانبا دلیل دے دولتے اللہ اکبر اللہ کینڈیاں اللہ اکبر جا کے کینڈیاں کی نے کینڈیاں نے بابا ایک نوچہ نے ایک نوچہ نے اللہ اکبر اللہ کینڈیاں کی نے فیٹیاں کینڈیاں نے بابا وہ پتھر جرا دس گندے دانے تو پھوڑا مل کے اٹھان دینے دس گندے لو اٹھان دینے پرہ ہٹا دینے اور دس بندے پھوڑا پھوڑے اندر کچھنا مل کر کھینج کے پانی نکال دینے وہ کاتے سو دیا اور سارے دا سارا پھریا گیا تو یہ تلیک مندہ ہے تھوڑا یا کارلوے تھوڑا یا نائے وہ جنہ سوڑے یا سراسکو جو بھرے جنگ ہے جی 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 اور پھوڑیاں کینے ایک نوچہ اللہ حضر اللہ تعالی اللہ حضر اللہ تعالی اللہ تعالی جو جو ان پیسا ہے اِنَّ خیرم مل کانس سا جاؤ تلقبیر الامین بڑا ہی طاقت تبارے قبیر قبیر الامین قبیر الامین قبیر الامین ہی اظہاریں تے خفا نہیں تُررہ ورات اوڑ پر ماندرہ جی 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 کہنے اللہ حضر ایسا لو جانے اللہ حضر ایڑا قبیر الامین بڑا ہی طاقت تبارے اور بڑا ہی امانت تارے شند کیلیاں نگمان والا عیدہ خیام والائے اُن ندرہ دیوہ خیامت نہیں نگمان کرتا ہوں ندرہ دیوہ خیامت خیامت نگمان والا حالغرد چلدیاں جت اللہ خمبر حضرت شیبه بے صلاة و السلام نے فرمایا جاؤ بی بی تو اچھا ایک جاؤ اور فرمایا اسمہ جمان بلا کر کے لے آؤ واہ واہ حیاتی کے ڈی قدر کرتا ہے دو بے دیاں دو اچھا ایک دا نان تک نہیں لیا گیا ایڈی حیات ایڈا بانو چھوٹا ایڈا لکایا گیا اسنا مندر بلکہ یہ جاکیا گیا قرآن کہندہ ہے حیات شرم گا جبیان شرم و حیاتی اللہ قرآن سماعت فرما قرآن کہندہ ہے بجا ادو احداؤما احداؤما دو با چھوٹا ایڈی پجا ادو احداؤما احداؤن 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 اللہ کہندہ ہے قرآن یہ میں پڑھیاں سبحان اللہ قرآن مولا دے حیاء دے تذکرے انہیں اچھا چاہاں حیاء والیت موران واقعہ قرآن خیامت اکلاس تیرا تنا کلام قرآن بنا چھتے دیا والا سنیا والا تیرا قرآن جی 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 آئی حیاء دائیں تردی آئی آئی قرآن ترجمائی دا گیتا گیا ہے آئی دعا دی تردی اوپر اوپر تور شرم دے آئی ایک دعا دی تردی اوپر تور شرم دے پہندی با میرے تیسے جا دیندہ یجر کرندے اوپر تلہ کر دو مولی سخم دروری گھندی باپ میرے تیسے جا دیندہ یو مجدوری قرآن کہہ رہے آس جال لگوان فرماتا ہے ہی بدات انہوں نے پردے دہیا دارتے پچھلے جمیلی بیانی اتنا کوئی آسی کھیندیوں کی سنگ ہیں جی دیکھے آغرتے وہ مسال اسلام میں نے پوچھے آپ باپ توڑا پڑھا ہے یا جوانے بھائی توڑا ہے یا نہیں نیکلوں نے اتنا پوچھیا کہ بی بیوں پہنے کھالا نہ خط بھکو ماں پانے کیوں نہیں پھنا دیا نال گھنڈیا نے کھالا کھالا نسکی پردے اندر گئے لیا نے کھالا کھالا کھولیا لا نسکی حدہ یو جی بھی بردیعا وہ دو تک پانیاں سے نہیں پھنا دیا جی دیر تک لوگ چلے نا جا پچھا کھالا جا پھنای خلا لہمیاں نالا پھے آپ کی تک یا لگ وَأَبُونَ شَلْقُ قَبِيرٌ سو سن تثم کچھ کری آئے ہیں احمد اپنیارِ وَأَبُونَ شَلْقُ قَبِيرٌ یہ سو عصروں سے دیکھری ہیں چار امینہ اللہ اللہ ہے کہ یہ نہیں بلیر مقصد ہے مطبا سوچڑ اجھال یہ خرنا ہے یہ نصر دیکھ کس مقصد آتے ہیں اللہ آبر یا مباد سادات پگڑا گویا عبیر موساد کا کوئی تائے سے پارو اسی ایک ہے آیا اور نہ آجت کوئی یہ گوئی بیرہ سادہ ہندہ جمعیان آلہ سادے اسی ناؤں دیاں بگری نہ چارا اس جنگل دردرادے میں نے حیاء دائی تکرا کرانگا با کیا سرانہ مقصد میں ہندہ میں نے اپنے مسمون تارکت کرنا مضمون محبر بنانا اس واضح پہ تلائے پران حدیث میں چوں چوں جی 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 اولا ہوت برالالالالغرق اللہ دے پیارے پیمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء دے تکرے برمائے لوگوں شرم و حیاء ایک ایلوڈی صفتیں اچھائیے جبھی اندر صفت موجود ہوں دیئے اوہ بندہ اللہ اکبر اللہ بایا شریف نفس انسان ہویا کر دائے جب اندر اے صفت حیاء والی شرم والی موجود ہوئے اوہ بندہ شریف نفس انسان ہوں دائے سمیمی محمد انسان ہوں دائے اور ایڈا نفس دا شریف ہوں دائے اللہ اکبر اللہ اللہ اکھا انسان آکھا جنب ہے اور فرمایا ہنی انسان یہ جڑا شرم حیاء والا انسان ہے اوہ برائی تو دور رہندہ ہے برائی تو رکیہ رہندہ ہے تجھے تو برائی نہیں ہوئے اچھا یہ اچھا یہ علیہ نے اللہ اکبر اللہ صحیح بخاری شریعہ دیئے دوسری جلد میرے اٹھاڑے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر بایا حضرت مانے اللہ علیہ حیاء ایمان ہے حیاء کی جیدے ایمان مکمل ایمان حیاء ہے سبحان اللہ حیاء ایمان دے چھو حیاء ایمان دا حصہ ایمان دا دے ایمان یاک اندر دے دے ایمان اندر حیاء شاملے سلے اسے دریقے نال میں عرض کر رہا سام بخاری شریعہ دیئے کو ہورا دی سماعت پرما دیا جانا میرے اور جوہ دے پیارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دا حصہ ایمان دا حصہ حضرت مانے نے فرمایا کی دا لکس تحیی قصر ایمان شکر لادے نبی نے فرمایا جدو بندے جو حیاء اٹھ جائے اور پھر جو مرضی کرے جدے جو حیاء نہیں رہے آپ ایمان دا حصہ 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 بے رہے بند گائے پھر جدو حیاء بندے چھنے جو مرضی کرے مطلب کیے پھر جنابات برائیوں کرے گا بے حیاء بندہ برائیوں ایمان دا حصہ 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 ہی آئے جڑائے ایمان پچھوے ایمان دے پچھوے ہی آئے اور نال فرمائے ایمان کیے ورکی بات ایمان جنت اندر جائے گا یہ مطلب ایمان دے کلے بندے چی ایمان ہوں گا اللہ دے کلے بندے دے کلے جائے گا بلکہ جس بندے دے دلے بندے دا جس بندے دے دل اندر ایمان جو جو ایمان ایمان ہی آئے جڑائے ایمان دے پچھوے اللہ اکبر ایسا ایمان جب اندر حیاء موجود ہے ایسا ایمان بندے دل جنت چلے جائے گا اللہ علی والی ایمان والی جننہ اگر دوسرا جملہ حدیث دا دلہ ایسا ایمان سے حدیث دا فرمایا والی بندے دل اندر جبا اور فرمایا بے حیائی جڑی جڑی سو دے کناہ دا مرکہ دے کناہ دی طرف مندے موجود ہے جناب بے حیائی ایمان اکرہ اندر حیاء موجود ہے بے حیائی جہنم اندر لے جائے گی ہی مطلب بے حیائی جہنم میں جانوالی پہلے ترہتر جو ست رہیے جی جی بے حیائی تو اکھڑیا پان جہنم اندر جانوالا ہی مطلب جس بندے بے اندر بے حیائی ہوئے گی اکھڑیا پان ہوئے گا وہ جہنم اندر ملے کر کے جائے گا الغرض میرے تیرے پیارے محبوب عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی موتا ایمان مالک اندر اور جناب ابن ماداد اندر حدیث دیاں دیوں کتابان دا حلالا موجودے سب سے بہت بارنا غدی سیئے اللہ بے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ملک الوری دین ملوقہ ہر دین اللہ اچھی چھائینا کوئی خسرت ہویا کر دیئے ہر دین اللہ اچھی عادت ہویا کر دیئے خلد خلد عادت جمع عادت مانے دیلنر کوئی نہ کوئی اچھی خسرت اچھی عادت ہویا کر دیئے ہر دین لی کوئی نہ کوئی صفت ہویا کر دیئے وغلق الاسلام من حیاء اسلام بھی اچھی خسرت حیاء کتھے تک گل پہنچ گئی جی جی ہے اللہ اپن اللہ و جال حاکم دیل ویدنر پیارے نبی صلی اللہ فرمان موجودے حدیث آدم شریف دیل فرمایا اقل پہنچ گئی اپنی اللہ ویدنر اداء جميع ایک کتھے میری اپنی امان جمع انڈے ب سے وہ پروں میں وَإِذَا فِرَ عَضُهُمَا مُحْبِعَ الْآخر جَدُونَ ایمان یا حیال جو دوان جو ایک دکی اٹھا لئی جائے یعنی ایک چیز بندے جو ختم ہو جائے تے دوسری آدھو ختم ہو جائے ایمان پہ حیال لازم منصور میں لازم کیوں ہوتا سمجھا گی نا بات ایمان والے بندے میں حیال ضروری ہے جس بندے چاہیا نہیں رہے گا اُبیت ایمان نہیں رہے گا ایک چیز کئی تے دوسری آدھو خود چلی گئی دو چیزیں ضروری نہیں جس طریقے نال ہے اُبیت ایمان پہ کام نیگٹی پازیٹیو ہنجی دو سے سمجھا کے چلچائے کیوں یہ ہے تاراں پجلی لائٹنگ ہیں جو نظام ہے تاراں بکے اگر جنات ایک نہیں ہوئے گی یہ کام کرے گا دوسری بھی کام نہیں کام کرے گی کوئی بلگ نہیں چلے گا اکھا نہیں چلے گا کوئی بناب سبیکر لاؤڈ سبیکر نہیں چلے گا کوئی کچھ نہیں ہو سکے گا اس واسطے انہیں عمل کام موضو کرنا ہے جدو دوے تاراں موجود ہوگی ہیں یہ گئے تیر پازیٹیو لازم اور ملزوم میں اس سے طرح حیاء تیون لازم ملزوم میں اگر حیاء نہیں تکلہ ایمان جنرکی 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 گا اگر ایمان نہیں حیاء تکلہ ہیا بھی جنرکی جنرکی نہیں دا سکے گا یہ دوے چیزا جنرکی تاخلے واسطے ضروری تیجاز کرناстے اللہ افراللہ جی ترغیب تیرہا ہے ملزوم میں میرے تیر پیارے پیارے پیمان جنرکی 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 صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے حیاء عدد عبل کر ہیا اسیب ستے آتا اللہ دے پیارے نبی اللہ دے نبی جی آپ نے فرمایا بلکہ دین میں جو حیاء نہیں بلکہ حیاء پورے ناپورا دین ہے پورے مکمل بلکہ دین میں مگر مباہدو ہم دین جراپے پلے اللہ دلو ہی مدد مدد آئے بلکل اللہ کلو مدد مدد ہے مواہد جی جی پیارے ہو اللہ وبر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیک دائے رکانہ دینگا ماریاں لا فابقیاں افراد باپکا پردائے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے باپکا پردائے حضرت نہ مامائیں اتارے آئے نہ مرے نبی نے گمیل رہائے نہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے باپکا پردائے نہ لنگوٹائی بائے نہ نالین اتارے لے کہنا حضرت پیار نہیں ہوئے وعدے تو پھر گئے ہو آپ نے فرمایا نہیں نہیں رکانا میرے تے امت دین وعدہ خلافی کرنے دین جازت نہیں ہے میں محمد وعدہ کلابی کیلئے کر سکنا ادرو جناب اللہ اکواللہ میں فوری طورتے اس سے بھولیا کہندہ چھا پھر تیار ہو کہ جناب آؤ ہنجی دو دو ہاتھ ہو جانے چاہی جنے حضرت ابو بکر شرسی کر رضی اللہ تعالی فرما دل اچھے میں رفعان بلنے میں کھاں میرا دل بجھ جا جاوے میں کہا شاید انجلی ہو جاوے یہ میں حضور دے مسکران دے وہ چیرے بنے میں کھاں میں کہا صزیق تو کمڑا دے ہوئے ہوئے اللہ دے پیارے نبی اپنی مردی نال نہیں کھل رہے رب پہ کلایاں کھل رہے لے اللہ دے مدد ہوئے انہوں شکست رسدے کوئی نہیں سکتا اس سے میرے جناب حضرت ابو بکر شتی کر قرآن دی ہے تا سامنے دردنے جمع دے الفاد ہے لے قلی اللہ ضم مالک البلک توتی الملک من تشاہ وتنفی الملک من من تشاہ وتنفی الملک من تشاہ وتنفی الملک من تشاہ بھی یکی کھل خیلی اوہ اکبر فرمایا اللہ جنہوں بادشاہیاں دے دے اللہ دی بادشاہی جتی دو کھو کوئی نہیں سکتا یہ دو اللہ کھولے انہوں پہ کوئی نہیں سکتا یہ اللہ ہو اکبر اللہ جنہیں عزتہ دے دے آوے سارا چک چل کر دے 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 کنی سکتا اللہ تیرے قبض ہے قدرت اندر ساری اللہ یاں اللہ تم گزرتا مالا ہے یہ رکانہ بڑا کالا ہے کہندہ جی پھر جو دیر آپ نے فرمایا دیر میری تربت ہے ہی نہیں اگے بدیا نال کہندہ ہے کہ حضرت میں کلنات کڑنا پرتسی عجیتہ کلنگوٹہ نہیں پایا چاتر نہیں لائی نالین نہیں اپنے اتارے حضرت اسی لوگ مجھ ہی نہیں ماما تک نہیں اتارے آپ نے فرمایا رکانہ میں کھوڑتے تیرے نال پیان پر لنگے پندے قدیم ہی ہویا اللہ میرے ایٹے حیادار پیغمبر جنہیں تو عرب بھائیاں کباریاں لڑکیاں بھی حیادہ سمک 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 اے حیائے شرم و حیاء سبحان اللہ الغرر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد تک کیتا رکانہ گردہ ہی چلا ریا کہندہ ایک اور پھر پھیر پھیر پھل گیا فرمایا پھر آجا تمہارا آیا حد تک کیتا ہاتھ نال لے گیا رکانہ تیلے ان کے وانگ اٹھ گیا اوڈا پیا سمجھ تو گال گا ایک وی پھر آپ نے فرمایا پوری سمجھ لیلے جبان ہے جی اللہ اکبر پھر حد تک کیتا سوان محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اگے میں گیا نال لگیا ہی نہیں پھر پھر کیڑی وانگ اٹھ گیا جا پھندہ اڑتا ہے کہندہ کہندہ جی باقی گلران باتیں چھوڑ گیا میں رشت میں زمان آج تائی میں اُت کسے میں ہاتھ نہیں پایا میں نے اتنی بات سو رجے تک نال نہیں لگتا رڑ کے آؤڑ کے جا پہنا ایڈیاں وڈیاں تاگتا دوالو کینے دائیانے میرے نبیر اور مسکرہ پھر آپوں دینے رکانا اس سے ساتھ نمر نے دیتا و دینا جنہیں میں ایڈیاں وڈیاں تاگتا تا فرمائیانے سنے کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاندہ ہے میرا کل کردہ مقصد یہ ہو جی ہو کے تو بھی اللہ دے پیارے نبیر اُدھینا کو کھڑیا جا رہے ہیں سوڑے پیارے نبیر نے کپڑے اتارے ایڈا حیاء ایڈا سبحان اللہ کتنے شرمی نے اور حیادار پیغمبر میرے پیارے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وجہ کر کے میری اور پاڑی امی احشاء رضی اللہ و تعالیٰ نا فرمائیانے ابن ماجہ شریفی حجی سے اور سنت اتبار رابعہ سیدی سے حضرت احشاء فرمائیانے مان نظر اللہ پرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعو امی فرمائیانے ادھا ترجمہ آن پہمے ہے امی جان فرمائیانے پوری زندگی امی کو بیوی ہے پیارے نبی دی کاروالی ہے زوجہ محترمہ ہے امی جان فرمائیانے پوری زندگی سونے نبی دا ہے شرم والا مقام اٹا حیاء سونے نبی دا امی جان فرمائیانے پوری زندگی نہیں ہے کتو کتو کتی بھی اللہ اکبر کدے ندر اللہ اتنا حجا اللہ اکبر شرم و حیاء والا دیان پیارے بھائیو سنو زرادہ و جو دینا الغرض میں اردے کر رہے آسان اسے وقت دیکھے میرے میر ہنی اللہ اکبر حضرت احشا شدی کر دی اللہ تعالی ہنی مسئلہ پوچھے آگے شرم و حیاء آتے پارے دی اولر ہنی مسئلہ پوچھے آگے ہمی احشا فرمائیانے اللہ اکبر مسئلہ دی پارے دی جاہد نہیں حضرت احشا فرمائیان نعم نیسا نیسا الانصار اس مام نے دی امر عورتہ چوچند عورتہ انصار عورتہ نے جڑے مل مہی مسئلہ پوچھنے دی شرم آدیا نہیں کئی بند یعنی مسئلہ دی پتا ہون ساری دن بھی پوچھنے سالت کر دی جرن گے آخرت مسئلہ پوچھنے دی اللہ چھوٹی دی مثال بیان کر تو نہیں شرمان دا احشا سبیقہ پوچھنے اللہ دی نبی پوچھنے بیٹھ مسئلہ پوچھنے بیٹھ باقی سارے شرمی والے بے حیائی والے باشر دن دن کام ہوندے بردین لیکن مسئلہ دی واری آگے شرمان دی لوگ دین دے مسئلہ پوچھنے شرمان باقی چوری کر لگیاں چھوٹ بول لگیاں پراد کر لگیاں زنا بدکاری شراب شرم شرم و حیات کوئی مطلب سمجھ روی دی موستر رسل گایا مولوی مسئلہ پوچھ لیا مولوی نو 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 لوڑ موڑا مار کے پیٹھ ہمیں پریشر بنا کے اپنا کئی بند نے بہت زیادہ دا اپنی دولت دا دوسرے پریشر بس پریشر ہی پائی رکھنا کسے رو مضوران پوری مضوری نہیں اکوال یا ہاتھ نہیں ضرور دیں جگہ پیسہ نہیں بس پریشر اپنے جناب خلط کماتے لکھان کروڑا حرام کماتے لکھان کروڑا خرچ کردینے تو نیکی آنے پاس جناب رفیہ نہیں یلوی کردہ اور جناب پریشر پائی رکھنا اپنی دولت دا کئی بند ایسے دنے مولوی آنے لی اپنی جہالت بنا دیں پورے موڑے مار کے نا اپنے علم موڑے پیاری پرہ نمبر نام کرن رکھنا بھی جان پاہ پیش دیکھ بیٹا لیکن اٹھا ارد اٹھا میڈی شرم اٹھا حیاء سوال میں ایسے کافی رہ گیا اللہ معاف فرمائے نا بھائی نا اصلا پچھر لگیا کوئی شرم حیاء والی بات کھل 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 دل کرے مصر بچھو اللہ دوسر اللہ آندہ ہویا دس آنگے نا آندہ ہویا قرآن و حدیث دیکھ یہ بات دیکھ پڑھ کے پھر سیوزی وزاج کرانگے مادرت کرنگے یہ نہیں کرنا جناب دوسرے بسر تعالی جو میں ایک بسر سی بسر کچھ یہا کہندے نے جی ہاتھ اندر بہت ہاتھ کتے رکھنے گوڑیاں دیتے یا رانہ دیتے انہیں کہا باب بیجی اگر گوڑیاں دیتے رانہ دیتے پٹا دیتے باب بی پٹا دیتے رکھ دیتے اندر نیسی دوسرے آل نیسی اگر نہ بتا ہوئے گا مسائل علماء کو پھر بھی نہیں مکتاب پڑے استادہ کو شہو والدی سا پھر پچھ لانگے گئے ہر میں کتاب دیتے پھر مسئل دیتے اللہ یہ دین ہے دین دے معاملے دے اندر کوئی ہچکچا خطیق نومی کسے کسی شرم اور جناب کسی کسی جناب مدانت تو کام نہیں لینا چاہی دا انہوں وہ بلکہ جناب مالک رحمت اللہ بکت بڑے امام انہا کوئی مسئل پچھے گئے دو چار پان مسئل کافی سارے مسئل پچھے گئے انہا نے کہا بھئی انہا کے دو مسئل میں باقی مسئل میں نہیں بندہ کہندہ جی باقی مسئل پر مواندے اور گئے جی تو مواندے پر وائل دور مال جاری میں صرف مواندے اندر مسئل پچھے مواندے اندر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمات نے کہ جناب نساء احمد نساء احترین اورتہ بنشاء انساء 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 اندر شرم لے شرم شرم حیاء شرم شرم حیاء جی جی میرے پیارے اللہ اکبر اللہ 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 کیسا نظام جناب کس طریقے نال اللہ تبارک وطالعہ نے اس بات نو حجی بیان فرمایا صور تحرین دے اندر حضرت عبریم شرم حیاء تتذکرہ اللہ کریم نے فرمایا و مریم ابو تعیم اللہ تی احسانت پر جا اور مریم علیہ السلام فرمایا عمران دی بیپی حضرت عمران علیہ السلام اللہ پیغمبر نے پیغمبر دی بی دی نا فرمایا اولی اولی شرم والی جگہ کو شرم والی مقام انہیں معفود رکھ آئے احسانت پر جا پر نفخ نا پی نر روحی نا اللہ فرما دی لے اپا کون سا مریم اور اپنی تر خواسی اپنی دی خوا چھٹی و صدق ب کلمات ربیہ اللہ دے کلمات م اللہ دے تم م م سچ جانے و خوبی اور دیا کتاب م سچ جانے و اکان من القادل م مریم کون سی بڑی ہی با بڑی 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 باب بار اور تناک کرنے والی مریم تان سی جنیاں برائی تو بچنے والی سی خان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسائل بیان فرمائے اور اس سے مریم کا ذکر ایک دن مریم کا ذکر ہو رہے سی جناب برط پرے دن اندر جمع پراندہ سن نال چرچر تھے بہت بڑے بڑے چرچر جناب عیسائی دے او تو جناب پادری جاری سی اپنی عبادت کروا کے نا واقع سپڑے کارن جاری س الحمدللہ جمعہ سنے آذرت مریم دی پاکیز گی تذکرے سنے انہیں کیا ساڑھے پہ عیسائی مذہب اندر حضرت مریم دی اتنی عظمت موجود ہی نہیں جتنی غبد قرآن نے بیانے بیانے جتنی پاکیز گیاں اللہ نے قرآن میں بیانے گی تھی آؤ بندہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو اللہ اکبر اللہ جی جی میں امزے کر رہا کہ اے ہوئی مریم میں نجی دی بارے اندر اللہ کریم نہیں فرمایا وَالْقُرْفِ الْقِتَاب بِلَوْعِم حضرت مریم دا تذکرہ اللہ کریم امی جناب قرآن مجید مر کتا اے کتاب مر قرآن اے ایسی تبدت من اہلی مکان شرقی فتخدت من دون عجاب فارسل نار لیل روح نا فتم تل لگ بچ رن سوی مریم جدو گرد مشرقی کنار دے اندر میاں پر دے بی آل تل فتخ ذم فتخ ذم دون اہل عجاب عجاب اہلی اللہ قوی ادر اللہ دا پرشتہ در جب آگیا فتہ مد اللہ فرما دے نف آہ سل اللہ ای لی روح نا پیجے آ سی اپنے رون اپنے رون کی مطلب اپنے جبریل فرشتے روح پیجیا اور فرمایا کہ دے بنے علیہ مریم نے پیجیا پاتہ مہم لال لال پشر سمی یا انسانی شکل اندر دونی فرشتہ سامنے آئے مریم حضرت مریم موت پلا کر گنی ان خال اللہ 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 رحمہ مکہ اگر تتقی اللہ اللہ دی پناہ کہنی رب دی پناہ اللہ دی پناہ اندر آنا چانی یا تُو جتنا بھی پریز گار ضرور ہوئے گا میں تیرے نیک کی نیک وقار ہو اندر شک نہیں کر دی مگر حیاء دا تقاضائے ہے شرم دا تقاضائے ہے کہند یا میں اللہ دی پناہ اندر آنا چاہیے کیا دی پناہ اندر در اللہ دی پناہ اندر تیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دیکھو شرم و یادی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میں اچھے آ جبریل مریم نے جب اللہ دی پناہ چاہ دیا ہویاں تینوہ کیا سی این کن ہوتا تقییہ اس میں تیری کی قفیت سی حضرت جبریل فرماندے نے میں مریم والکن کر کے پرانوہ مو کر کے نظرہ چھکا کھڑا ہو گیا ساکھ میری حیات شرم والی روحانی مات ہیں میں یہ حیات پردے جو ہوئے اللہ دے فرشتے ہو دے حیاتی قدر کردے اللہ دے فرشتے بھی قدر کردے کوئی باقیہ بھی تپیٹ کرنے آجے شرم و حیاتے اوہ مائی جنہیں دہلے پردے دے روحان سے بیان دیکھتا اوہ جنہوں ملکی تھی بیماری پہن دیسی ہیں اللہ اللہ نے شرم و حیات ایسا عزا دعا کی تھی کہن دی اغور جنہوں بیماری کے بدرے میں جنہوں میں جنہوں میں جاہتے ہیں میرا کوڑتے میں نہ کھلے میں بے پردہ کے ننو جاہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے پردے نو بحبود رکھے گا حیات اوہ دا حیات سی شرم سی ہو دے اندر اور جناب باپردہ رہنا چاندی سی شرمی لیتے حیات والی عورت اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی نے دعا کی دیسا باپر ماندرے پوری زندگی انہوں بماری ملکی دا بلانداریا اس سترے زمین کے تردی سی جان نکل پہ آ جاندی سی لیکن تبی اوہ دا سی چیرہ ننگاری بکھیا اللہ دے پرشتے ہو دے کپریاں دے پارد کردے سے اوہ دا چیرہ ننگاری بکھیا ہوری نہیں دینے حیات شرم و حیات کیا بات ہے شرم و حیات والی انسان دی اللہ اکبر اللہ ایک حیات ویسے تسانے پیغمبر ہی حیات والی حیات والی حیات کردے دے حیات سبحان اللہ کیسا ان اگلے جمعے تو ایک حیات والی پیغمبر برائی سامنے ندن آ رہی ہے برائی مگر رکھے دوڑی پھر دی لیکن اگلہ کے پٹے جاں میرے اڑھنے کہل دے جاں میرے قالا معاظ اللہ انہو ربی احسان من سواج انہو لا یسلہ والی مون اللہ دی پناہ بلا دی پناہ صرف وورتہ ہی نہیں شرم و حیات ایسے حیات والی تسانے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام لا تذکرہ اگلے جمعے تشروع ہو گیا اگلے جمعے تشروع ہو گیا اپنے دوستانے اندر اس واتنوں تھیلا دے ہو اگلے جمعے تشروع ہو گیا اگلے جمعے تشروع ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے باقی آلے بڑے دنہ تو دوست روز تسکہ کر دے آرہے ہیں یہ دیکھ قرآن بہت پڑھا جائے گا اللہ دی توفیق نال میں کوشش کریا کر آنگا کہ رکود دو دو ہر جمعے مکمل ہو جان اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال ملدی توفیق عطا فرمائے میں دوستانوں کیا کرو ٹائم نال آیا کرو تاکہ میں نے پچھلی بار تو رانی نہ پویت کیونہ ربط جوڑے جڑے جڑے جلا جائے گا ربط نہیں کھنا پچھلی بار تو رانی نہ پویت اگلے چلدا چلا جاوے کام اللہ علمین والصلاة والسلام على رسوله الكبیر ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اسرف عن عذاب جهنم وقل عذاب النار رب اوفر والحم وانت خیز الراحمين رب الحموما كما ربيان السغيرة اللہم لا تقلنا بغذبك ولا تولکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہم اشمردانا ومند المسلمين اذهب المحش رب الناس واشتئن تشاكي لا شفاك الا شفاك شفاك الله يغادر سقما یا علیہ غلالمین یا عقمن رحمین سڈ سزیرا تبیرا بلوہا فرما اللہ جی پریشان آتنین پریشان شدور فرما بیمارا نشنگا اکاملا عجلہ دائماتا فرما دکھے ارے بنیاد دکھ دور فرما دے یا اللہ اپنے رحمت نال سامی قرآن و سنت یا کام تے عمل کرنے والا مسلمان بنا مسلمان خامت دیوی اور اردے کی حبیت شرب و حیاء والے ایسے ان انوانا جیسے بیانات اللہ سریع مانے کے اندر دل و دماغ اندر بٹھانے دیتے بعد اندر عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرما اے تمام شریعت آقام تمام مسائل ساڑھے تو آڑے واسطے پہ تری پیدا کر دینے ایڑا جی تو اللہ آتا اللہ تے اللہ دا رسول روک دے وہ تو رکنا ساڑے واسطے بھلائیے جس چیز دا اللہ تے اللہ دے رسول حکم دے وہ اپنانا اممنہ ساڑے واسطے بھلائیے کلمہ مڑے ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا ہر مانے دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے بٹھانے اممنہ ساڑے واسطے بھلائیے اللہ تے اللہ دے رسول دے بات دے منیے یہ دے اندر سٹھ سٹھ دنیا تے آخرتیاں بنائیانے اللہ سان اممنہ والا مسلمان بنا دے یا اللہ یا اللہ اللہ جی جنہیں بیمار نے انہوں سے سنسل رسولی عطا فرمالے او تو جان والے انہوں سے دوست عطا فرمالے اللہ جی چھوٹے بچے بچیاں بہت ہوئے میں اللہ لوائے کی ان سبر جمیل عطا فرمالے اللہ قیامت تک واسطے انہوں سب کا جاریہ بنا دے یا اللہ ساڑے دابوت پہلوان سمنا باد والے بڑے بیارے دوست بھائی سر میرے بھائی بنے ہوئے اللہ انہوں نے محفظ فرمالے اللہ جی طرح جات بلند فرمالے اللہ انہوں نے قبر نلو نال ملبر فرمالے اور بھی جناہ جناہ دے والدین فوتو اے نیریا سارے فوتو جانوالے انہوں جنت الفردہ ستا فرمالے اللہ جناہ دے موجود میں انہوں نے مٹھے سا انہوں سے تا تیر قیم فرمالے یا اللہ یا اللہ اپنے بندیاں دے اپنے خالی نہ موڑ ارزا قمول فرمالے اپنے دروازے تو مانتے انہوں خیر دیو خیران پا اللہ جی سنو سندہ رکھی تشان نال مارے تے ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرمال مردے لے کلمہ نصیب فرمال اللہ ہرنے کی دیکھام اندر وعد وعد کے اس سال انہیں دی توفیق عطا فرمال مسجد مدر سنواللہ جل جل مکمل کرنے دے سواب پیدا فرمال دے اللہ اپنے خیبی غیبی غیبی خلانہ تو مدد فرمال اللہ تیرے کے مشکل کوئی نہیں اللہ ساڑی اس معاملے اندر مدد فرمال ربنا تقبل اللہ امینتا السمیع العلیم واتبع علینا امینتا التواب الرحیم وسلم اللہ وننبی